برنوں کے آنے والے اپیسوڑ میں بینہ سانیہ کو کہے گی کہ جس دن تمہیں حقیقت معلوم لگے گی اس دن تم کچھ سے رجلے ملانے کی قابل نہیں رہو گی جس پر سانیہ کہے گی کہ حقیقت کیا ہے وہ تو تمہارے لہجے سے صاف دیکھ رہا ہے مما نے ساری زندگی تمہیں پالا پوسا اور آج اسی سے تم بتمیزی کر رہی ہو تم کیا سمجھتی ہو کہ تم اسی طرح سے ہٹ درمی کر کے ازلان کو مجھ سے چھین لوگی اور میں چپچا بھی یہ سب دیکھتی رہوں گی جس پر بینہ کہے گی کہ مجھے تمہارے ازلان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور اگر تم اتنا ہی انسیکیور فیل کر رہی ہو تو لے کر چلی کیوں نہیں چاہتے اپنے شوہر کو یہاں سے سانیہ کہتی ہے اگر یہ پوزیبل ہوتا تو میں کب کی چلی جاتی کیر میں تمہیں یہ بتانے کیلئے آئی تھی کہ جو تھپڑ تم نے مجھے مارا ہے میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی اور اس کا حساب تم سے لے کر لہوں گی اس کے بعد اگلا سین رفت اور رمشاہ کا ہوتا ہے رفت رمشاہ کو صاف صاف کہہ دیتی ہے میں نے تمہاری شادی نحال سے کروائی ہے اور میں چاہوں تو وہ تلوا بھی سکتی ہوں جس پر رمشاہ بھی اس سے وان کر کے جاتی ہے کہ یہ مت بھولے گا کہ بینہ کے ساتھ جو سادشیں ہوئی ہیں اس میں آپ نے بھی مل کر میرا ساتھ دیا تھا